موسیقی اسلام علیکم بیورس میرا نام عطاو الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایٹ فائیو کی ایکسپوزیشن کریں گے تو پچھلی آیت کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ دین اللہ کیا ہوتا ہے دین کیا ہوتا ہے نظام زندگی وے آف لائف تو یہ دین ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہم نے آپ کو انہی آیات میں بتایا کہ دین دو قسم کی ہوتے ہیں ایک وہ جو اللہ کے قوانین کی روح سے ہوتا ہے وہ دین اللہ ہوتا ہے اور ایک وہ دین جو مذہبی پیشوا بناتے ہیں وہ ایکچولی مذہب ہوتا ہے جو ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے اس میں پوری انسانیت کی فلا نہیں ہوتی تو یہ بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم آیت کو شروع کرتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا یعنی کوئی اور نظام زندگی تلاش کرے گا میں نے بتایا دین نظام زندگی ہوتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی کوئی اور مذہب تلاش کرے گا فَلَئِنْ يُقْبَلَا مِنْهُ تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا جو کچھ بھی آپ اس کو دین کہہ لیں لیکن آپ نے اس کو خود بنایا ہے وہ جو ریچولز ہوتے ہیں جو اس کے کوئی مذہبی قوانین ہوتے ہیں آپ نے خود بنائے ہیں آپ کے مذہبی پیشواؤں نے بنائے ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے یہ قبول نہیں کیے جائیں گے اس سے کیا مراد ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہے ہی نہیں اگر تم ان کے اوپر چلو گے تو انسانیت کو ہلاکت تباہی میں ڈالو گے یہ اس کا معنی ہے فَلَئِنْ يُقْبَلَا قبول نہیں کیا جائے گا مِنْهُ اس سے جو کوئی بھی ہے وہ کوئی بھی فرقہ ہے کوئی بھی مسلک ہے کوئی بھی مذہب ہے ان کے جو لوگ ہیں اگر یہ چیزیں کریں گے دین اللہ کے علاوہ اپنا کوئی مسلک کا اپنے کسی مذہب کا کوئی مذہبی نظام رائج کریں گے ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کریں گے اپنی کوئی فقہ اپنی کوئی شریعت تو وہ قبول نہیں کی جائے گی کہ تم کہو کہ یہ تو دین ہے یہ اسلام ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے یہ قبول نہیں کیا جائے گا جب قبول نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری آفیت کے لئے نہیں ہے یہ تمہاری تباہی کا باعث بنے گا اس لئے آگے کہہ رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوں گے خاسرین اسی سے وہ خسارہ ہیں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے تو یہ چیز تو اسی یہ جو فَلَئِنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسی میں واضح کر رہا ہے اللہ اسی کے اندر اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ دین اللہ نہیں ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ دین اللہ اللہ کا دین اس کے قوانین اور ذابطے کہاں پر ہیں کتاب اللہ کے اندر قرآن کے اندر اس سے باہر نہیں تو مذہب کی جتنی بھی بڑی مقدس کتابیں ہیں ان میں اللہ کے قوانین اور ذابطے نہیں ہیں ان میں جو فقہ جو شریعت جو روایات جو کچھ بھی ہے تخصیر شیرت وہ سب کی سب اپنے اپنے ان کے جو مذہب کے جو پیشواہ ہیں انہوں نے وضع کی ان کے احبار اور رہبان نے وہ جیوزوں وہ کرسٹینزوں وہ مسلمزوں کوئی بھی ہو ان کے علماء اور مشایخ نے جو چیزیں وضع کی جو کتابیں لکھیں ان کو جب فالو کرو گے ان کی روز سے کوئی مملکت کا نظام بناو گے تو وہ پھر قبول نہیں ہوگا وہ تمہاری تمہیں ہلاکت سے بچا نہیں سکتا وہ اس میں تو تم تباہی میں پڑ جاؤ گے مسئیبت میں پڑ جاؤ گے انتشار میں مبتلا ہو جاؤ گے ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاؤ گے اس لئے وہ اس آیت کا اختتام اس پہ کر رہا ہے کہ وہ ہوا فی الاخراتی من الخاسرین کہ وہ آخرت میں خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگی جب بھی آپ کتاب اللہ کو چھوڑ کر بھلے کوئی سیاسی نظام بنائیں انسانوں کا بنایا ہوا بھلے کوئی مذہبی نظام بنائیں یا نافذ کریں وہ کسی بھی مصلح کے کسی بھی مذہب کے پیشواہ کا بنایا ہوا کیوں نہ ہو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی فقہ فلاں کی فقہ تو فلاں ملک میں فلاں کی فقہ نافذ ہے فلاں ملک میں فلاں اہل فقہ کی حکومت ہے کہتے ہیں نا یہ چیزیں یہ وہ چیز ہو رہی ہے یہاں پر اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے ان کی جو پیدا کردہ ہلاکتے ہیں جو نقصان ہیں خسارے ہیں قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہتا ہے ان سے بچ جاؤ اگر تم نے یہ چیزیں کی تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں ان کے اوپر یوں نہیں کہ آپ سن کے سواب سمجھ کے کہ سواب ہو گیا اور آگے گزر جائیں اس سے مصیبتیں کم نہیں ہوں گی اور بڑھیں گے تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفاق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ